اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ آپ سب کے لئے بابرکت ہو اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر آئے ہیں چاند دیکھنے کا وظیفہ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں اس مبارک مہینے کا چاند نظر آ جائے سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوثر پڑے جاب کا مسئلہ اولاد کا مسئلہ کاروبار کا مسئلہ میاں بیوی کے گھر میں جگڑے کا مسئلہ کچھ بھی ہے اللہ اپنی رحمت سے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کائناہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ایک سو انتیس دفعہ آپ سورت القوسر کو پڑھ لیں سورج تلو ہونے سے پہلے آپ کا ہر معاملہ درست ہو جائے گا چاہے وہ رز کا مسئلہ ہو نوکری جواب کا مسئلہ ہو میاں بیوی شادی کا مسئلہ ہو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو سب کا سب اس وظیفے اور عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پڑھتال یہ سورت القوسر ہے قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے اس میں کل تین آیتیں ہیں یقینا ہم نے آپ کو حوض قوسر اور بہت کچھ دیا ہے پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کرئے یقینا تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نامو نشان ہے ناظرین اس سورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو اجاگر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بتلایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے نبی کو برا کہا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں قیامت تک کے لیے آیت کو نازل فرما دیا اس صورت کی فضیلت میں صاحب نے جو کہا کہ ایک سو انتیس دفعہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اس کا ذکر کہاں ہے کوئی صاحب سے پوچھے تو صحیح صاحب سے کوئی پوچھے اس طرح کی فضیلتیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں کیا اللہ نے اپنے کلام میں کہیں ذکر کیا ہے جسے صرف آپ ہی جان پاتے ہیں دنیا کو کوئی اور انسان نہیں جان پاتا یا پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ذکر کیا ہے اگر کہیں ہے تو حوالہ دے دیں تاکہ ہم بھی دیکھیں اور عمل کریں ناظرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی صورت القوسر کی فضیلت میں اس طرح کی بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جو شخص ایک سو انتیس بار پڑھے گا اس کا ہر معاملہ حل ہو جائے گا یہ بھی قابل گوھر ہے کہ صاحب نے کہا کہ ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ کسی بھی ذکر و عذکار کو کسی تعداد کے ساتھ خاص کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ بدات ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ذکر و عذکار یا وظیفہ کی تعداد کو عدد کے ساتھ خاص کر دے یہاں پر ایک سو انتیس کی تعداد کو خاص کر کے من مانی کی گئی ہے سچائی تو یہ ہے کہ کسی بھی وظیفہ یا ذکر و عذکار کو من مانی عمل کرنا گیر شرائی عمل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور وہ بدات ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک دفعہ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نوی میں داکر ہوئے وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹے ہوئے تھے کچھ لوگ جمع ہو کر کے یعنی جماعت کے ساتھ مسجد نوی میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں کی اس نماز سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدات ہے اور یہ سب کے سب لوگ بدات انجام دے رہے ہیں ناظرین چاشت کی نماز اپنی جگہ پر ثابت ہے لیکن استعمائی طور پر پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طور پر پڑھنے کو بدات قرار دیا ناظرین چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے اچھا عمل ہے اس کی فضیلت بھی بہت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو اکیلے اکیلے پڑھی جائے جماعت کے ساتھ نہیں اس لئے کوئی چاشت کی نماز کے لئے جماعت بناتا ہے تو وہ بدات کا کام انجام دیتا ہے اور وہ بدات کا کام کرتا ہے اور صحابی نے منع کیا اور ان کے اس کام کو مردود کہا اور اسے بدات قرار دیا تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی ذکر و عذکار یا وظیفے کے نام پر اس طرح کی باتیں دین مگڑتا ہے وہ غلط کرتا ہے اسے اسلامی تعلیمات کی خلاف وردی کرنے سے بچنا ہوگا تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی ذکر و عذکار یا وظیفے کے نام پر اس طرح کی باتیں دین مگڑتا ہے وہ غلط کرتا ہے گرچہ وہ چیزیں آپ کو اچھی ہی کیوں نہ لگیں دین کے نام پہ اسے آپ اپنے طور سے پڑھ نہیں سکتے ہیں اسے اسلامی تعلیم کی خلاف وردی کرنے سے بچنا ہوگا ورنہ اللہ کے ہاں اچھا انجام نہیں ہوگا ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بغیر دلیل کے ہیں جو کی خود کی بنائی ہوئی ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر ہیں اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں چاند دیکھنے کی ایک دعا کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کا احتمام کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی احتمام کیا کرتے تھے سنن ترمزی کی روایت میں ہے ناظرین اس دعا کا احتمام ہم سب کو کرنا چاہیے یہ سنت ہے اس پر عمل کرنے سے سواب بھی ملے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے وائرل ویڈیوز کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی